نحمد اللہ تعالی و نسلم على رسولہی المجتبہ وعلا آلہی و صحبہی و بارک و سلم دائماً ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ خالق کائنہ جنہ والا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شیفہ کی ایک سو تین نمبر آئے شیفہ سے آگے ملازہ کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اور ضرور بھی زور ایسا ہونا چاہیے تم میں کہ ایک امت ایک ایسی جماعت ہو ایک ایسے اٹولہ ہو ایک ایسا گروہ ہو ایک ایسے لوگ ہوں کہ یَدْعُونَ إِلَّا الْخَيْرِ جو لوگوں کو نیکی کی دعوة دینے والے ہوں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے ہوں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ان کو حکم دینے والے ہوں نیکی کا وَيَنَهُونَ عَلِمُنْكَرِ اور ان کو گناہ سے بچانے والے ہوں بری باتوں سے منع کرنے والے ہوں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی و کامرانی کو پا لینے والے ہیں فلح پا جانے والے ہیں اللہ وکبر اللہ وکبر پروردگارِ عالم جلہ وعلا نے یہاں ایک حکم دیا ویسے آپ کا بلدنی سورہ بقرہ شیفہ میں یہ پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرم میں قدر ہے قَوَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَا لِلْمُنْكَرِ وَلْتَقُمْ اور تم نہ فرماتا ہے کہ تم ضرور بھی ضرور یقین بھی یقین تم ایک وہ امت ہو جو بہترین امت ہو قُن تم خیرہ امت تم ایک بہترین امت ہو بڑی آلہ امت ہو اور تمہارا فرض منصبی کیا ہے کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَا لِلْمُنْكَرِ جو لوگوں کو نیکی کی دعویٰ دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو یہ ہر مسلمان کا فرض منصبی ہے حضور کے ہر امتی کی یہ دمداری ہے اس میں علماء ہوں یا غیر علماء سارے کے سارے شامل ہیں ہر بندہ جس طرح میرے کریم آقا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشادِ گرامِ قدر ہے کہ کُلُّكُمْ رَاعِين وَكُلُّكُمْ مُسْئُولٌ اَرْرِعَيَتِهِ تم سارے کے سرے رائی ہو چرواہے ہو اور تمہیں سوال کیا جائے گا تمہاری رائیہ کے بارہ میں تمہارے ماتحتوں کے بارہ میں پھر میرے کریم آقا رسول عربی شفیم وزم رحمتِ عالم نے اس کی وضاحت فرمائی جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہر خامد سے بیوی کے بارہ میں ہر بیوی سے خامد کے بارہ میں ہر والدین سے اولاد کے بارہ میں ہر اولاد سے والدین کے بارہ میں ہر آقا سے ماتحتوں کے بارہ میں ہر ماتحتوں سے اپنے آقا کے بارہ میں سوال کیا جائے گا تم نے ان کا حق ادا کیا اگر میں خامد ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول عرب ورشم رحم کی ہدایات کے مطابق میں نصیحت کروں اس کو میں نمازی بناوں اگر میں اپنی بیوی کو نمازی نہیں بناتا تو اس میں مجرم ہوں میرا قصور ہے اگر میں باپ ہوں تو میری ذمہ داری میں اپنی اولاد کو نمازی بناوں ان کو سیرات مستقیم پر رکھوں اگر ان کو میں کھلی چھوٹی دے دیتا ہوں اور ان کو نہیں سمجھاتا تو میں مجرم ہوں میرے اور آپ کے کریم آقا تاجیر عرب و جم شفیم عظم رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ارشاد فرمایا تھا کہ دییوز کی مغفرت نہیں ہوتی راتیں کہ یہ راتوں میں پروتی گار عالم جل وآلہ مغفرت کے دریاں بہا دیتا ہے گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے جس طرح لیلہ مبارکہ کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو معاف فرما دیا جاتا ہے لیلہ تل قدر میں عید الفطر عید الدہا کی راتوں میں رمضانوں پار کی راتوں میں ایام میں پروتی گار عالم جل وآلہ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے مگر دیوز کی مغفرت نہیں کی جاتی جب تک وہ سرات مستقی پہ نہیں آ جاتا تو صحابہ نے کہتا ہے یا صلی اللہ دیوز کون ہے چل لوگوں کا ذکر کیا تھا مشرق ہے کی نوارہ ہے وغیرہ وغیرہ ان میں ایک دیوز بھی ہے فرمایا تھا کہ دیوز کی مغفرت نہیں تورد کیا گیا تھا یا صلی اللہ دیوز کون ہے میرے قیم نے فرمایا وہ بے غیر ہے جو اپنے گھر میں بے حیائے دیکھی پھر چپ رہے چل کوئی بات نہیں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں آج ہماری حالت کیا ہے بیعہ شادی کے موقع پر ہماری بیٹھی ہیں ہماری بہنیں ہماری بیویاں ہماری خواتین معذللہ معذللہ نیٹ کا باریک لباس پہنتی ہیں اور خوب خوب فیشن کر کے لوگوں کے سامنے جاتی ہیں ہمیں اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے ہم کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں بچیاں ہیں کر لینے دو خوشی منا لینے دو تو یہ کوئی بات نہیں بچیاں ہیں بغیرت ہونے کی دلیل ہے دیوس ہونے کی دلیل ہے میرے نبی فرماتا ہے دیوس کی مقفرت نہیں جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں یعنی یہ جرم ہو رہا ہے اس کو روکنی تو پتہ چلا کہ ہر بندے کا ایک فرض ہے ایک ذمہ داری ہے ہر بندے کی اس کا فرض ہے کہ دوسروں کو نکی کے نصیر کریں یہ تو عوام الناس کے لئے تھا اس آئیم بارکہ میں بالخصوص علماء کے لئے ہے کہ ایک ایسی جماعات ہونی چاہیے جس طرح علماء اکرام شایف ماتے کہ پورے گھاؤں میں یا پوری بستی میں ایک عالم دین کا ہونا فرض کفایا ہے تاکہ لوگ اس کی جانب اپنے مسائل دینی کے سلسل میں رجوع کر سکے اگر پوری بستی میں کوئی بھی عالم دین نہیں تو ساری کی ساری بستی گناہ گار ہیں ایسا ضرور ہونا چاہیے والتکو منکم امتن اللہ فرماتا تم میں ایک ایسی جماعات ہونی چاہیے ایک ایسا گروہ ایک ایسا ٹولہ ہونا چاہیے کہ یدعونا الالخیری جو لوگوں کو نکی کے دعوے دینے والا ہو بلائی کی یدعونا جو بلائیں لوگوں کو الالخیری بلائی کی جانب یعنی علماء کا ایک ایسا گروہ ضرور ہونا چاہیے ایسے لوگ ضرور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ جلللہ اگر آپ کو بیٹے اطاف فرمائیں ان میں کسی بیٹے کو عالم دین بنا لیں ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ لوگوں کو بلائی کی دعوے دیں نیکی کی ترغیب دیں یعنی علماء بالمعروف وہ حکم دیں لوگوں کو نیکی کا وَيَنْهَوْنَا الْمُنْكَرِي اور لوگوں کو گناہ سے منع کریں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب و کامران ہونے والے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ و بیم دہیں سبحان اللہ تعالیٰ و بیم دہیں گویا قیامت کے دن علماء کو پروردگارِ عالم جللہ و علیہِ عزت اطاف فرمائے گا یا یہ جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ربِ قائنہ جللہ و علیہ ارشاہ فرمائے گا مفہومِ حدیث ہیں کہ تم تنہا داخل نہ ہو جاؤ میدانِ معاشر میں جس جس کو تمہارا جی چاہے اس کے اپنے ساتھ لے کے آؤ یہ عزت و عزت ان کو اطاف فرمائے جائے گی اس لیے کہ انہوں نے اپنے زندگی کے روز و شم ربِ قائنات کی رضا کے لیے کھپا دیئے تھے ان کا دن ان کی راتیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پھیلانے کے اس سلامی تھی علماءِ سو مراد نہیں ہے کہ جو روپے پیسے کے لیے جو دنیا کی دولت کے لیے معادلہ تقاریر کرتے ہیں یہ لوگوں کو عز و نصیت اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کی دولت مجھے اثر آئے گی یہاں وہ مراد نہیں ہے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عمل کرنے والے ہیں پروتیگار عالم جل و العرش آرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَصَفُ الْحَرْبِي وَلَا تَكُونُوا ان لوگوں کی طرح نہ تم ہو جانا وَلَا تَكُونُوا تم نہ ہو جانا کل لذین ان لوگوں کی طرح تفرقو کہ جنہوں نے فرقہ بازی کر لی تھی تفرقہ کر لیا تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے الگا الگا ہو گئے تھے پروتیگار عالم تو مسلمانوں کی حالت زہر پر رحمت ناظر فرما پہلے ہی گروہ مسلمانوں میں کم نہ تھے آج کل نئے گروہ پیدا ہو رہے ہیں جس طرح وہ مرزا انجینئر وہ ایک نیا گروہ پیدا کر رہا ہے جو نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے نہ وہابی ہے نہ دیوبندی ہے وہ ایک بالکل نیا گروہ ہے پہلے ہی گروہ مسلمانوں میں کون سے کم تھے ایک نیا گروہ بنا دیا گیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا امت کو اور یہ غامدی وغیرہ یہ ایک جدہ ہی گروہ بنا رہے ہیں وہ تین نمازوں کے قائل ہیں وہ سب کی مخالفت کر رہے ہیں میرے نبی کی سنت متحرہ داری شیف کی مخالفت کر رہے ہیں یعنی عجب قسم کے نئی نئی یہ فتنہ بازیاں پیدا ہو رہی ہیں فتنہ پرداد نئے نئے فتنے پیدا کر رہے ہیں پروتگار عالم جل انہوں نے تو منع فرمایا تھا فرمایا نہ ہو جاؤں ان لوگوں کی طرح وَلَا تَقُونُوا كَلَّذِي نَا تَفَرَّقُوا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن میں فرقہ بندی پیدا ہو گئی تھی جن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے وَاخْتَلَفُوا انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ایک دوسری قسل لڑائی اور جھگڑا کیا مَعَاذَ اللَّهِ تَعْلَى سُمَعَاذَ اللَّهِ تَعْلَى آج سر پھٹول ہو رہی ہے ایک دوسرے پر کفر کے بیداد کے شرق کے فتوے لگ رہے ہیں اور ان کو مذہب کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے اور قاتل کو ہیوں گنا جاتے ہیں مقتول کو جہنوی کہا جاتے ہیں اور دوسرے مقتول کو شہید کہتے ہیں اور مد مقابل کو کچھ اور یہ داشت گردی دین کے نام پر ہو رہی ہے پرودی گار علم جلہ علیہ شرف ماتے ہیں کہ وَاخْتَلَفُوا اور ان میں اختلاف پیدا ہو گیا مِن بَعْدِ مَا جَا أَهُمُ الْبِيِّنَاتِ یہاں مراد یہود و نصارہ ہیں یہودیوں کے بھی کئی گروہ ہیں اور عیسائیوں کے بھی کئی گروہ ہیں آج تو نہیں ہے پہلے ان میں اتنی سرپھٹول ہوتی تھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو عیسائیوں نے عیسائیوں کو زندہ جلا دیا عیسائیوں نے عیسائیوں کی زندہ کھال کھہج دی اللہ یعظ باللہ تعالی سبح ملہ یعظ باللہ تعالی ایک فرقہ دوسرے فرقے کے شدید ترین خلاف اور یہودیوں بھی کچھ سہیونی ہیں کچھ یہودی ہیں ایک دوسرے کا مخائفہ آج بھی بدبخت اسرائیل کے گھنڈے مسلمانوں پہ جو حملہ کر رہے ہیں بعض یہودی ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ عیسائی پاپ نے بھی ان کی مخالفت کی ہے یعنی ان کا اپس بھی اختلاب بھی ہے اور وہ اختلاب پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا ایک دوسروں کی بسیوں کو جلا دیا کرتے تھے رب ذل جلال افنو ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا افسوسات افسوس ہم مسلمان بھی اسی طرح ہو گئے الْایعظ باللہ تعالی سبحان الْایعظ باللہ تعالی نبی کری فرماتا مِن بَعْدِ مَا جَهُمُ الْبَيِّنَاتِ اس کے بعد کہ ان کے پاس دلائل اور نشانیاں آ چکی تھی یہودیوں کو تورات مل چکی تھی عیسائیوں کو انجیل مل چکی تھی پھر بھی ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ تو ہوئے تو ہوئے ہم مسلمانوں کے پاس تو قرآن عظیم ہے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہماری حالت غیر ہو گئی ہماری الگ الگ جماعتیں ہو گئی مَا عَضَ اللَّهَ تَعْلَى سُمْا عَضَ اللَّهَ تَعْلَى رَبِّ کَائِنَةِ شَارْمَاتَهِمْ وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ وہ لوگ ہیں جو گورو پرست ہیں جو فرقہ پرست ہیں ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے بہت بڑا عذاب ہے اَصَّفُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ كُلِ زَمْبِ مَوْتُوبُ إِلَي یہ فرقہ پرستی کرنے والے یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے قوم کو ذرا خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کیا فرما رہا ہے بہت زیادہ ان کے لئے ایک عذاب عظیم ہے یَوْمَ کس دن وہ دن کہ تَبْ يَدُّ وُجُوْهُن وَتَسْوَدُّ وُجُوْهُ جِسَنْ کچھ چہرے روشن و تابہ ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ بجھنگ ہوں گے استغفراللہ بھی ایمان والوں کے چہرے روشن و تابہ ہوں گے اور بیمانوں کے چہرے سیاہ بدکاروں کے چہرے سیاہ کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے بجھنگ ہوں گے ارشاری گرامی کا ذر فرماتا ہے فَأَلْمَ الَّذِي نَسْوَدَتْ وَجُوْهُم تو پس وہ کہ جن کے چہرے کالے ہوئے ان کو کہا جائے گا اَقَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا معلوم ہوتے سائے مارکہ کے اس رفتارِ کلام سے یہ سزا سیاہ چہرے ان کی ہوں گے جو مسلمان تھے پھر پھر کا پرستی میں شامل ہو کر گمراہ ہو گئے سراتِ مسلم سے بہن گئے یہ قدیش جو مارکہ ہے میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ لہبی بھی دائمان ابدا منی اسرائیل کے بہتر گروہ ہوئے تھے میری اومد کے تحتر ہو جائیں گے ان میں ایک گروہ سراتِ مستقیم پہ ہوگا باقی گروہ جہنم میں جائیں گے میرے نبی سے صحابہ نے سوال کیا تھا یا صلی اللہ وہ گروہ جو جنت پہ جانے والا ہے وہ گروہ کون سا گروہ ہے میں نبی نے فرمیتا وہ گروہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کا پیروکار ہوگا ان کے نقشے قدم پہ چلنے والا ہوگا ان کو ماننے والا ہوگا میری قریب آکر صلی اللہ علیہ شفیم معظم رحمت اللہ عنہ نے ایک ایک موقع پر اشار گرامی قدر فرمایا تھا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم نے ان کو مضبوطی ستھا میں رکھا تو خوضی قوسفہ میں ساتھ ملاقات ہوگی ایک رویت پہ ہے کہ تم سرات مستقی پہ رہو گے وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک میرے نبی کی اہل بیت ہے ایک رویت پہ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں تم نے ان کو مضبوطی ستھا میں رکھنا اگر تھا میں رکھو گے تم حدایت پہ رہو گے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ایک اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ میں نے مختلف آدیس شبار کا کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اب آپ دیکھیں وہ کون سا گروہ ہے جو اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں اللہ کے نبی کی سنتوں کو بھی مانتے ہیں صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں آپ تلاش کریں وہ کون سا گروہ ہے جب سب کو مانتے ہیں کوئی مات اللہ تعالیٰ صحابہ کا انکار کرتے ہیں کوئی اہل بیت کا انکار کرتے ہیں کوئی سنت کا انکار کرتے ہیں کوئی کیسے ہیں کوئی کیسے ہیں میرے نبی نے اشار مائے تھا ان کے گروہ الگ الگ ہوں گے گروہ وہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ جللہ وعلا اور اس کے رسول مرشم رسول مرشم کے اہل بیتتار رسول مرشم کے صحابہ اکرام اور رسول مرشم کی مبارک سندتوں کو اپنانے والا ہوگا بحمد اللہ تعالیٰ تحقیق کریں پھر آپ کو پتا چل جائے گا صراط مستقی پر حقیقتا کون ہے رب کریم فرماتے ہیں ان کو کہا جائے گا کفرتم بادا ایمانکم کیا تم کافر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد فضوک العذاب بما کنتم تکفرون اب یہ معاذ اللہ جہنم کا عذاب برداشت کرو اس صورت میں جو تم نے کفر کیا تھا جو تم کافر ہوئے تھے بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ روزہ بیساق وہ پہلے دن جب رب کریم فرماتا تو سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں اس وقت سارے ایمان لے آئے تھے پھر یہ کافر بھی اس پر شامل ہوں گے یعنی کہ پہلے ایمان آکے مرتد ہونے والے نہیں بلکہ کافر بھی شامل ہوں گے کہ وہ بھی روزہ بیساق ایمان لے آئے تھے حقیقت سے آسے میرا اللہ واقف ہے میرا اللہ نے شارف ماتے ہیں وَأَمَّا لَّذِي نَبْيَدَّتْ وَجُوهُمْ اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن و تابہ ہوں گے سفید ہوں گے فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ وہ اللہ تعالیٰ کے دامنِ رحمت میں ہوں گے وہ پرودگارِ عالم کی انایاتیں بھی پایا تلے ہوں گے ہم فیہا خالدون وہ ایک و دو دن کے لیے نہیں ہمیشہ ہمیشہ ربی کریم کے دامنِ رحمت میں اوچھو پہ رہیں گے ان کو پرودگارِ عالم جل و لجنت کی آل انیمتی اطاف فرمائے گا وہ یہ قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ چہرے حصے فید ہوں گے یہاں ایک بات میں وضاحت کا دینا ضروری خیال کرتا ہوں میرے نبی کہر شعرِ گرامِ قدر ہے میرے امتیوں کے آزائے وضو قیامت کے دن چودوی رات کی طرح چمکیں گے سبحان اللہ تعالیٰ ان کے چہرے روشنوں تابع ہوں گے ایمان والوں کے دل کا نور ان کے چہروں پر آیا ہوں گا بیمانوں کے دل کا کفر ان کے چہروں پر سیاہی بن کر نظر آ رہا ہوگا دعا کیجئے ربِ کائنِ جللہ والا اے پروردگارِ عالم میں تیرے حضور ملتجی ہوں تیرے رحمت کا واسطہ تجھے دیتا ہوں تیرے نبی کا وسیلہ تیرے حضور پیش کرتا ہوں اس قرآنِ عظیم کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں محلت اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کے ساتھ زندہ رہیں تیرے اور تیرے نبی کے فرمبردار بن کے زندہ رہیں ہمیں موت آئے تو تیرے اور تیرے محبوب کے سچی غلامی میں موت آئے قیامت کے اٹھیں ہمارے چہرے روشنوں تابہوں ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے لئے تو فرماتا ہے مَعَلَّذِينَا اَن عَمَلَّهُ عَلِهِمْ مِنَ النَّبِجِينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهُدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَفِيقَا آمین او قَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَوْ بِإِسْرَىٰ الِكِتَابِ